بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سٹوڈیوز سے مہمو شفی نقی جامعی انڈیا نے پاکستان میں واقعے گردو بارت دربار صاحب تکسکوں کے لیے کرتار پور بورڈر کھولنے کی منظوری دے دی پاکستان نے خیر مقدم کیا سعودی وزیر خارجہ کا انتباہ کہ ولی اہد محمد بن سلمان کی تبدیلی کے مطالبات قابل قبول نہیں ہیں بھارت کے زیر انظام کشمیر کی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی کہا جا رہا ہے وادی میں ایک نئے بہران کا خطشہ انڈیا نے پاکستان میں واقعے گردو بارت دربار صاحب تک سکھ یاتریوں کو رسائی دینے کے لیے خصوصی رہداری کھولنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم دونوں ممالک میں امن کے علم برداروں کی فتح ہے پاکستانی وزیر آزم اسی ماہ کرتار پور بورڈر کے کام کا افتتاح کریں گے کرتار پور کوریڈور کی تعمیر سکھ برادری کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے ساتھی عمر دراز یہی جاننے کے لیے ننکانہ صاحب گوچے انڈین کیبنٹ نے کرتار پور سرحد کے پاس کوریڈور بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس کا اپروول دیا ہے اور اس موقع پر بابا گرو نانک کے یوم پیدائش کے حوالے سے دنیا کے مختلف حصوں سے سکھ یاتری پاکستان میں ویسے بھی موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جو انڈیا سے واگا بورڈر کے تھو آئے ہیں اور کچھ ہیں جو انڈیا کے باہر سے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں انگلنڈ سے امریکہ سے ان سے پوچھتے ہیں ان سے جاننے کی کوش کرتے ہیں ان کے خیال میں کیا اب کرتار پور بورڈر کھل سکتا ہے انڈین گورنمنٹ کے اس فیصلے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا انڈین گورنمنٹ نے ان کی کیبنٹ نے کہ وہ یہ کوریڈور تعمیر کریں گے تو آپ کے خیال میں یہ کیسی ڈیولپمنٹ ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھے درشن ہوں گے اس سے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن اور مجبوط ہوئے گے اور ہم کو آنے جانے کے لیے بہت اچھا رہے گا ہمارے جنمستان میں ہم ٹچ میں رہیں گے اس کے آپ کہاں سے آئے ہیں ہم ناکپور سے اور جبلپور سے جتہ لے کے آئے ہیں تو آپ پہلے بھی آتے رہے ہیں پاکستان آتے رہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا ہے جو انڈیا سے باہر سے آپ انڈیا کے باہر سے آئے ہیں یا انڈیا سے آئے ہیں میں انگلینڈ سے آئے ہوں ہم ہر سال آتے ہیں تقریبن ڈائی سو جتہ ہمارے ساتھ آتا ہر سال تو ہر بار نئے لوگ آتے ہیں جو آپ نے کوریڈور کی بات کی ہے بہت خوشی والی بات ہے دونوں ملکوں میں پیار امن پیدا ہوگا اور لوگ آئیں جائیں گے ہم سب بھی ایک ہی باشا بولتے ہیں دھرم الگ الگ ہے کوئی بات نہیں ہے ہم پہلے انسان ہیں باچ مسلمان سکھ اور ہندو مسلم جو بھی ہے ہم سب انسان ہیں گرنانک دیو جیدہ جو گرپر منا رہے ہیں رال مل کے اس پر ہم رال کے سنکالپ کریں کہ آپ اس میں پیار پیدا کریں دوست ہی پیدا کریں اس میں دونوں ملکوں کی ترقی ہوگی اور امن پیدا ہوگا آپ لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کرتارپور جو ہے وہاں پہ جو گردوارہ ہے ہمارا سٹوریکل گردوارہ ہے ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کے لئے پاکستان گورنمنٹ کو بھی دنواد بولتے ہیں جو انہوں نے اتنا اچھا ہمارے لئے کام کیا بہت شکریہ جی یہاں پر آنے والے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کرتارپور بورڈر کھلتا ہے تو اس کے بعد زیادہ یاتری جو ہیں وہ یہاں پر آرام سے آ کر اور درشن کر پائیں گے عمر دراز بی بی سی نیوز ننکانہ صاحب تو انڈیا میں اس پیشرفت کو کیسے دیکھا جا رہا ہے آپ سے ذرا دیر پہلے میں نے دلی میں بی بی سی پنجابی سروس کے ایڈیٹر اطل سانگر سے بات کی پوچھا کہ چند ماہ پہلے انڈیا نے انکار کر دیا تھا اب ایسا کیا بدل گیا جو انڈیا خود بخود کرتارپور کی سرحت کھول رہا ہے آل سے یہ ڈیمانڈ سکھ کرتے آئے ہیں کہ کرتارپور کا جو کارڈور ہے وہ کھولا جائے بہت سارے سکھوں کی یہ جو بھاونہ ہے اس کو ریکنگنائز تب کیا گیا ہے جب صدو صاحب پاکستان گئے اور عمران خان صاحب کی اوٹ ٹیکنگ سیرمنی میں حصہ لیا اور جنرل باجوا سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تیار ہیں پاکستان تیار ہے کارڈور کھولنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دوہزار سترہ میں انڈیا کی پارلمنٹری کمیٹی جس کو چیئر کر رہے تھے ششی تھرور صاحب انہوں نے کہا تھا یہ امپریکٹیکل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو سارا کا سارا پوری تصویر بدلی ہے یہ اس لیے بدلی ہے کیونکہ سکھوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بہت زور شور سے اٹھائی جا رہی ہے یہ آج ہی کے دن فائی فورٹی نائنٹھ برث انیورسٹری ہے گورنانک صاحب کی فائی ففٹی ایتھ ہیر جو ہے ان کا برث کا وہ بہت بڑی پیمانے پہ اور بہت بڑے سکیل پہ سیلیبریٹ کیا جانا ہے تو عطل ساگٹ آئندہ سال انڈیا میں عام انتخابات ہونے والے ہیں تو کرتارپور کی سرط کھولنے کے فیصلے کا سیاست اور سکھ ووٹ بینک پر کتنا تعلق ہے یا اثر پڑ سکتا ہے اس کا سیاست سے پورا تعلق ہو سکتا ہے شفی صاحب کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انڈین مانورٹیز میں سے پرومننٹ مانورٹیز میں سے کیبل سکھ ہی ہیں جو اکالی دل کے شکل میں اکالی دل کے روپ میں بی جے پی کے ساتھ ہیں تو وہ یہ ضرور چاہیں گے اور بی جے پی ضرور چاہے گی کہ اس کے ساتھ میں ایک پرومننٹ مانورٹی جو ہے وہ کھڑی دکھے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ بے اعتمادی کے تناظر میں یہ سرط کھولنا عسکری اور سٹیٹیجک نقطہ نظر سے کتنا اہم ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ یقیناً سیکیورٹی فورسز کو اور آرمی کو پسند نہیں آئے گا حال ہی کے دنوں میں آرمی چیف انڈیا کے راوت صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں دوبارہ ملٹینسی کو بڑھاوا دینے کی ملٹینسی کو انکاریج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کل ہی میں آپ کو بتا دوں کل ہی انڈین پنجاب کے چیف منسٹر امریندر سنگھ نے آئی ایس آئی کو پہ الزام لگایا تھا کہ وہ انڈین پنجاب میں ملٹینسی کو انکاریج کر رہے ہیں اور وہاں پہ کانسپیریسی ہو رہی ہے تو یہ جو ہے یہ یقیناً سیکیورٹی فورسز کو تو یہ فیصلہ پسند نہیں آئے گا سکھوں کو عام جنتہ کو یہ فیصلہ بہت پسند ہے چار ساڑھے چار سال تک پاکستان کے بارے میں سخت موقف اختیار کرنے کے بعد اب یہ پیش رفت تو وزیراعظم موڈی پر کیا تنقید نہ ہوگی دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو سرحد کھولنے کا جو معاملہ ہے کرتارپور کا اس کو وائیڈر انڈیا پاکستان پالیسی پہ کوئی سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب پہلے بھی کیابنٹ میٹنگز کے بعد فورن منسٹر نے سشما سوراج جی نے بھی اس بارے میں بات کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرتارپور کا مسئلہ الگ ہے ویسے ہم کامپوزٹ ڈائیلوگ ابھی اس کا کوئی شروع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اب کچھ دوسری خبروں پر بھی ایک نظر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دفاع کرتے ہوئے اس الزام کو رت کیا ہے کہ صحافی جمال خاشق جی کے قتل کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سلطنت کی قیادت پر تنقید آخری حد پار کرنا ہے یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے یہ نتیجہ پیش کیا ہے کہ سعودی ولی اہد کا اس قتل میں کردار تھا بی بی سی کی بین الاقبامی نامانگار عالی لیز ڈوسیٹ کی رپورٹ نازش فیض کی زبانی ایک نا ٹوٹنے والا تعلق مگر امریکی کانگریس کی نظریں سعودی ولی اہد پر ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی شہزادے کا جمال خشوگجی کے قتل میں کیا کردار تھا مگر ریاض میں سلطنت کے وزیر خارجہ نے سکت موقف اختیار کیا سعودی ولی اہد اس میں ملوث نہیں ہے ہم نے یہ بہت واضح کر دیا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ہم مجرمان کو سزا دیں گے اور اس بات کو یقین بنائیں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو تو سلطنت کے لیے یہ آخری حد پار کرنا ہے چاہے شواہد کچھ بھی ہوں ہمیں شواہد دکھائیں اگر ترکی کے پاس شواہد ہیں تو ہمیں دیں ہمیں بس یہی پتہ چلتا ہے جو لیک ہوتا ہے ہمیں شواہد دکھائیں پھر بات کریں یہ بلکل آخری حد ہے جب لوگ ہماری قیادت بدلنے یا ہٹانے کی بات کرتے ہیں یہ سعودی عرب کے لیے ناقابل قبول ہے اور مزکہ خیز ہے مگر اس وقت ایک اور بہران بھی ہے یمن حالیہ تاریخ کے بدترین کہت کے دہانے پر ہے سعودی عرب پر عذیتناک محاصرے اور بمباری روکنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے ہم یمنی عوام کی عذیت میں کمی لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مگر جب ہمارے سامنے ایک ملیشیا ہو جو ریڈیکل حزباللہ اور ایران کے اتحادی ہوں اور انہوں نے ہمارے علاقوں پر دو سو سے زائد بلیسٹک مزائز داخی ہوں تو کیا ہم چپ بیٹھے رہیں بس یہ کہہ دے کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے اگر میں آپ کی بات صحیح سے سمجھ پائیں ہوں تو سعودی عرب اور اس کے اتحادی اس جنگ کے خاتمے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے تیار نہیں ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یمن کا بہران ختم کرنے کے لیے سیاسی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اس ہفتے سعودی بادشاہ نے اگلے سال کے لیے اپنے ملک کے ایجنڈے کا اعلان کیا ان کے سابزادے پہلی صف میں بیٹھے تھے یہ ملک اور دنیا کے لیے اشارہ ہے کہ سلطنت اپنی رخ کا تائین خود کرتی ہے برطانیہ یورپی یونین کے عالی ہلکاروں کے درمیان مذاکرات میں ایک بلو پرنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کے بعد یہی تعلقات کی بنیاد بنے گا یورپی یونین کے بقیہ ستائیس ملک کے رہنما اتوار کو مجاوزہ پرنٹ کی منظوری کے لیے ملیں گے امریکی خلائی درہ ناسا کا کہنا ہے کہ اس کا انسائٹ مارز لینڈر میں ریخ پر اترنے کے لیے بلکل صحیح راہ پر ہے یہ مشن لال سیارے میں ریخ کی اندرونی تصویر کشی کرے گا اور توقع ہے کہ گرنیج منٹ ٹائم جی ایم ٹی کے مطابق شام سات بچ کر پہتیس منٹ پر لینڈ کرے گا سائنس دانوں نے متنبع کیا ہے کہ گیسوں کے ایسے مرکب جن سے عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں ورل میٹرولوجیکل اورگنزیشن کے مطابق کاربن کے اخراج میں کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور محلیتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ختم ہوتا جا رہا ہے می بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو ایک نئے بہران کا سامنا ہے اور بی بی سی کی ہنڈرڈ ویمن سیریز میں دیکھئے امریکہ کے آجہانی سینیٹر جان مکین کی بیوہ کی گفتگو بھی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں روایتی حریفوں نیشنل کانفرنس اور پیپل دیموکرٹک پارٹی نے کانگریس کی حمایت سے مشترکہ حکومت بنانے کا اعلان کیا تو ڈرامائی انداز میں گورنر نے قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا گورنر کے فیصلے کو اکثر حلقے غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دے رہے ہیں سنین اگر سے ریاض بسرور پہلی بار کشمیر کی ہن نواز سیاست بے بسی کا شکار ہے بیس سال سے ایک دوسرے کے مندے مقابل عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے جنہی حکومت سازی کا دعویہ فیکس کے ذریعے پیش کیا تو گورنر ستیپال ملک نے اسمبلی کو تحلیل کر ڈالا تاہم گورنر ملک نے دعویہ کیا ہے کہ انہوں نے سیاسی اقدار کو بچانے کے لیے اسمبلی کو تحلیل کیا محبوبہ جی نے خود مجھے ایک ہفتہ پہلے فون کر کے کہا ہنگامی حالات میں عبداللہ اور مفتی کا اتحاد بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے تھا عام لوگوں میں اس ڈرامائی سیاسی صورتحال پر ملاجولہ ردیمل پایا جاتا ہے یہ ایک صحیح ڈیسیجن نہیں تھا گورنر کی اور سے ان کو ایک امپارشل ہوتا ہے گورنر جب وہ بنتے ہیں لیکن انہوں نے دکھایا ہے کہ جو بھجپاس سرکار ہے یہ کسی بھی حد تر جا سکتے ہیں جہاں پر جو ان کو شوٹ کرتا ہے دیکھیں جی اگر اس سے پہلے نیشن کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس یہ ایلائز کرتے تو بڑیہ رہتا ہے یہ نوبت نہیں آتی ابھی بی جے پی کے رہنما رام مادہو نے عبداللہ مفتی اتحاد کو پاکستان کی کارستانی بتایا جس پر عمر عبداللہ نے سخت ردیمل کا اظہار کیا چیلنج کرتا ہوں جناب رام عادف صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کو جنہوں نے کل سے یہ بات کی سبوت لے کے لوگوں کے سامنے آئے اور دکھائیں کہاں پہ ہم پاکستان کے اشاروں پہ چلتے ہیں امر کا کہنا ہے کہ گورنر کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کی ذمہ داری محبوبہ مفتی پر آئید ہوتی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کو کشمیر کے اقتدار سے دور رکھنے کے لیے عبداللہ مفتی اتحاد انتخابات بھی مشترکہ طور لڑے گا یا نہیں ریاض مسرور بی بی سی نیوز سری نگر اگست میں امریکہ کے ناہید معروف سینیٹر اور صحابی صدارتی امیدوار جان مکین انتقال کر گئے تھے اب ان کی بیوہ سندی مکین اپنے شوہر کے کام کو آگے بڑھا رہی ہیں اور مکین انسٹیوٹ نامی تنگ ٹینک کی سربراہی کر رہی ہیں جو بین الاقوامی سیکیورٹی کے لیے کام کرتا ہے بی بی سی کے ہنڈرڈ ویمن کے سدسلے میں ہماری ساتھی یلدہ حکیم نے سندی مکین سے بات کی ہے جب ان کی انتقال کی خبر آئی تو ان کی حمایت اور مخالفت میں بڑے بڑے بیان آئے کیا سمجھتی ہیں کہ قوم کا رد عمل اتنا منقسم کیوں تھا جان واقعی ہماری سینیٹ کا ضمیر تھے بلکہ کئی لحاظ سے ہمارے ملک کا ضمیر تھے لوگ ان کی صلاحیت کو جانتے تھے کہ وہ رہداری کی دوسری جانب بیٹھے سینیٹرز کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ وہ ہمیشہ بحث مبایسے کے لیے تیار ہوتے تھے ان کا مقصد تفریخ ختم کرنا ہوتا تھا نہ کہ کسی کو نیچا دکھانا بہت سے لوگوں کے خیال میں ایسا لگتا تھا جیسے کسی صدر کا انتقال ہو گیا ہو ایک عظیم صدر کا لیکن خود صدر وہاں موجود نہیں تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جان کا جنازہ ایک عوامی تقریب تھی لیکن جو بھی کہیں ہم ایک خاندان بھی ہیں تمام حاضرین کے لیے اور خود اپنے بچوں کے لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی گربر ہو یہ تقریب جان کے لیے تھی ہمارے ملک کے لیے تھی دو ہزار بیس کے انتقالات میں صدر کو آپ کی حمایت حاصل ہوگی مجھے نہیں پتا وہ الیکشن لڑیں گے بھی یا نہیں مجھے لگتا ہے وہ خود بھی نہیں جانتے آپ کو لگتا ہے نہیں لڑیں گے مجھے نہیں معلوم آپ کی طرح مجھے اتنا ہی پتا ہے جتنا میں لوگوں سے سنتی ہوں اگر آج الیکشن ہوں تو آپ کا ووٹ انہیں ملے گا میں فیلہاں اس کا جواب نہیں دے سکتی اس وقت جو چیز میں دیکھنا چاہوں گی وہ صدر کے لہجے میں نرمی ہے ان کا یہ لہجہ ایک دکھ کی بات ہے آپ کو دکھ ہوا جب صدر نے کہا تھا کہ مکین وار ہیرو نہیں تھے ہاں میں سمجھتی ہوں یہ غیر مناسب بات تھی جقینا غیر مناسب تھی نہ صرف ہمارے خاندان کو دکھ ہوا بلکہ صدر نے ان جوانوں کے دل بھی توڑے جو جان کے ساتھ جنگ میں لڑے تھے قید ہوئے تھے یہ محض جان کی بات نہیں تھی جان مکین نے دنیا کو تبدیل کیا آپ کی دنیا کیسے بدلی اوہ خدایہ نہ صرف میری یہ خوش نصیبی تھی کہ میں نے اتنے زبردست آدمی سے شادی کی بچے بیدا کی بلکہ میں سیاسی تاریخ میں سب سے اگلی نشس پر بیٹھی بلکہ ہم سب مطور شاہر تو میں انہیں مس کرتی ہی ہوں لیکن وہ ہماری پارٹی کی بھی جان تھی جب وہ کسی پارٹی میں داخل ہوتے تھے تو سب سمجھ جاتے تھے کہ اب مزا آئے گا مجھے ان کی یہ بات بہت یاد آئے گی وہ اپنی ہی قسم کے شخص تھی آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیربین کی بڑی خبر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرتارپور کی سرط کھولنے کا اعلان تھا انڈیا نے گردوار ادربار صاحب تک سکھ یادریوں کو رسائی دینے کے لیے یہ خصوصی رہداری کھولنے کی منظوری دے دی ہے پاکستان نے فیستے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم دونوں ممالک میں آمن کے خواہش بندوں کی جیت ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایک شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سہربین اتستام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے